جی برکڑے این نے 119 اور پی پی 150 کے حوالے سے یہاں پر جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بقیدہ طور پر ایک میٹنگ نون لیگ کی جانب سے کی جاری ہے اور یہاں پر شاہستہ پرویز ملک یہاں پر موجود ہیں اور ان کو خاص طور پر مریم نواز کی کمپین کے حوالے سے نامزد کیا گیا چونکہ یہ حلقہ اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر پرویز ملک صاحب اور ان کے بیٹے یہاں سے لیکشن لڑتے رہے ہیں میڈم سے پوچھتے ہیں میڈم ایک تو وجہ یہ ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر یقینی طور پر پرویز ملک صاحب اور آپ کے بیٹے یہاں سے لیکشن لڑتے رہے ہیں اور جیتے بھی ہیں لیکن آپ کو یہ خاص طور پر یہ ذمہ داری کیوں سمپنی گئی کہ مریم نواز کی کمپین آپ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے کہی تھی کہ ان کو مجھ میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے کیونکہ مجھے سیاست میں لانے والی بیگم کلسوم نوازی تھی ایک یہ وجہ تھی اور دوسرا پورا حلقہ میں آج یہ بیٹھے ہیں بلکہ میں ہ بار جگہ کہہ رہی ہوں کہ جتنی محبت جتنا پیار اس حلقے نے دیا ہے بھروسہ اعتماد کی ہے تو انسان اسی کو سنپتا ہے نا ذمہ داری جس کے اوپر بھروسہ ہو اور مجھے بھروسہ ان پہ ہے تو یہ تو بھروسے کی اور محبتوں کا ایک رشتہ ہے جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اچھا میں نے بتائی گیا کہ کونسی ایسی خاص بات ہے کہ پرویز ملک صاحب محروم آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج بھی یہاں پر یہ دیکھیں شدید سردی ہے لیکن لوگ یہاں پر کٹے ہیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ اب نونلی کے ساتھ اتنے لوگ شاید نہ نکلیں جس طرح کہا جاتا تھا تو لیکن اب مجھے یہ بتائی گا کہ کونسی ایسی خاص وجوہات ہیں وجہ کیا ہے خاص طرح پر اپنے بیٹے نے یہاں پر آپ کے بیٹے نے کیا کام کیا تھا اور پرویز ملک صاحب ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا کہ یہ سارے آج کھڑے ہیں یہ تو ہم لوگ بتایا تھا ہاں یہ تو یہ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ محبت کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی ہمارے کام کی ہے جب بھی انہوں نے ہمیں کال دوستوں نے کی ہے انہوں نے کام کیا ہے اور خدمت کی ہے انہوں نے الکے کی ملک صاحب تو نہاتی ہمارے محبت آدمی تھے اور پیار والے جی تھے ان کے لیے تو ہم علی پرویز کے لیے بھاجی شاشتہ کے لیے تو ہم ہمارے قائد ہیں اور وہ تو اب ہمارے قائد آ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے نہیں تو ہم ہمارے لیے تو یہ علی پرویز ملک صاحب کی ترقیاتی کام پرویز ملک صاحب کے دور میں یا ان کے بیٹے کے دور میں بہت کروایا ہے انہوں نے کام خاص کیا کام کروایا تھے سلکے میں ترقیاتی کاموں کی بات دیکھیں بہت کام ہوئے یہاں پہ لڑکیوں کا چائنہ سکیم میں کالج بنا تھا سامنے میرے ٹیفٹا کا کالج میرے سامنے بنا ہے کرول باک میں ایک چائلڈ کیر مٹینٹی ہسپٹل بنا ہے یہاں پہ بے انتہا کام ہوا ہے یہاں بوگی وال مین روڈ بنی ہے ان کے زمانے میں یہاں پہ سٹیڈیم بنا ہے ان کے زمانے میں یہاں پہ گیس کی پائپ لائنز بچائی گئی ہیں ان کے زمانے میں اور میں آپ کو بتاؤں یہ محبتیں ایسے ہی نہیں ہوتی ہیں محبت ہوتی ہے تو آپ محبت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور آپ نیتوں کے سچے ہوتے ہیں تو آپ کو جواب میں محبت ملتی ہے آج مجھے یہ اسی لئے ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ پورا ہلکہ مجھے ماں کا رتبہ دیتا ہے بہن کا بیٹی کا مجھے اتنا پیار ملے تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہمارے جو مجھے جو بھروسہ اور اعتماد ہے یہ میرا سر جھکنے نہیں دیں گے مریم کے آگے اور مریم نواز کا سپیشلیس حلقے کو چوز کرنا یہ کیا وجہ ہے دیکھیں جو ہلکہ بہترین ہوتا ہے نا یہ ان کی خوبی ہے ایک تو ان کی وفا پہ ان کو یقین ہے کیونکہ جعوید حاشمی صاحب کو انہوں نے جیل میں بیٹھے جتوایا تھا تو ان کو پتہ ہے یہ شیر کے وفادار ہیں پہلی بات تو ہوتی ہے وفا کی دوسری بات جو انہوں نے یہ ہلکہ چنا ہے کیونکہ نسبتاً شہر میں یہاں بہتر کام ہوئے ہیں اور جو بھی ایمن نے آیا اس نے ڈیلیور کیا پوری ٹیم نے کیا ہے امران نے اب شہباز کا میں نام ضرور لوں گی چودری شہباز کا اس نے بہت کام کیا ہے یہاں پہ بہو اختر انہوں نے بہت کام کیا ہے یہاں پہ کام ہوئے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں کوئی دودھ شہد کی نہرے بہنے لگی ہیں ابھی بہت کام ہونے والا ہے اور انشاءاللہ مریم نے وعدہ بھی کیا ہے ہم سب ان کی ٹیم کا حصہ ہیں ہم اس علاقے کو انشاءاللہ مثالی ہلکہ بنائیں گے آٹھ فروری کو نکلیں گے جی کتنے نو بھی نکلیں گے آٹھ فروری جی میں کل اپنا منسیرے تھے ہم پر سو منسیرے بھی گئے تھے وہ بھی منسیرہ بھی بتاتا ہے آج ننکانہ تھا وہ بھی بتاتا ہے جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں اس دن ہم اکاڑا گے وہ بھی بتاتا ہے تو یہ انشاءاللہ جو اپنا کیا کہتے ہیں یہ این اے 119 یہ تو انشاءاللہ وفا بتائے گا اس نے ہمیشہ بتائی انشاءاللہ اور دنیا کیا کہتے کریچی سے لے کر گل گل تک جو ہے نکلے گی انشاءاللہ اور اپوزیشن میں جب تھی ظاہرہ جب اپوزیشن میں جب آیا جب اپوزیشن میں نون لگ تھی تو اس وقت یہاں پر کوئی کام ہوئے یا یہاں پر جو ہے وہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مشکل وقت تھا آپ زیادہ اگر نون لگ آتی اقتدار میں تو زیادہ کام ہوگا دیکھیں ہمارے باس جو اپوزیشن میں ہم تو رہے ہیں تقیب ان ہمارے پاس مہنے دو گورنمنٹ رہی ہے بکایا تو ساری ان کے پاس رہی ہے اس میں ہر ایک کو پتا کیا ہوا ہے وہ جیسے خواجہ صاحب نے ابھی بولا ہے کہ گوگل میں دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے نواز شریف کے آردہ سال نکال لیں اور سار سال لیدہ کر لیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا پاکستان کے لیے میاں محمد نواز شریف نے کیا کیا اور آج بھی نون لگ کا ووٹر برقرار ہے آپ سمجھتے ہیں جی انشاءاللہ جی لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے جو کچھ ہوا ہے کیونکہ گر گر کے اندر ہر جگہ جو صورتحال ہے جو دوزار سترہ کے اندر جیسے نواز شریف نے چھوڑا ملوک کو انشاءاللہ اسی سترہ کے اوپر جب بھی ملا مشکل چیلنج ملا میاں محمد نواز شریف کو اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ملوک کو اسی سترہ کے اوپر لجانے کے لیے کوشش کی آج اگر وہی جو سی پیک بنائے ہیں اگر وہ چلتا آج تک وہ چلا ہوتا دوزار سترہ ٹھارہ میں اس نے کس میں مکمل ہونا تھا وہی جو اس کا ائرپورٹ تھا گوادر کا جیسے دبائی کا اگر لوگ جاتے ہیں دیکھیں کس طرح ٹرازن فلیٹے چلتی ہیں ترکی کے لیے چلتی ہیں اتحاد اس کی ابو زبی سے چلتی ہیں تو اسی طرح ہمارے ملوک کے اندر بھی ایسے چلنا تھا لوگوں نے ہمارے ملوک کے اندر ٹرانزیشنیں ہمارے ملوک کے اندر بینک بننے تھے پیسوں کی ٹرانزیشنیں ہونی تھی لیکن بعد قسمتی کہ انہوں نے اس ملوک کو نہیں چلیں دیا اب انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ موقع دے وہاں بھی بتائے گی انشاءاللہ آٹھ فروری کو اپنا گصہ نکالے گی شیر کے اوپتھا پا لگائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی میڈم کچھ کہیں گی نہیں بس میں دعا کرتی ہوں دیکھیں انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے اور ہم سب ملکے پاکستان کو دوبارہ ترقی کی اسی راہ پر ڈالیں گے جس پہ یہ چل رہا تھا ووٹ کس کا داؤ گے نواز شریف کو نون لیٹ نون لیٹ کیا مجھا ہے جوڑے وہ دوبارہ نواز شریف کو ڈالیں گے انشاءاللہ کیوں نواز شریف نے کام کر آئے موٹر فر بنائے سکول بنائے کالت بنائے اس نے پہنچ چال میں رہ کے کیا نواز شریف انشاءاللہ انہیں ایک سوڑنے سے مریم نواز شریف مریم نواز شریف اور پی پی اک سب جارہ خواجہ امران نزیر کو فتح کریں گے انشاءاللہ کیا کس کو ووٹ ہے میاں ممند نواز شریف مریم نواز خواجہ امران نزیر زندہ آمد کام کروایا لکھے بھی کتنے نشاءاللہ جہدہ خواجہ امران نزیر علی پریز خواجہ چوشباز صاحب ماشرہ خواہ جمعہ نظیر صاحب نے کام بہت داکے میں کرایا ہے انشاءاللہ شیر کو مول لگے گی پیسے باہت ہو کن میں پر دسو ووٹ کنوں دے رہا ہوں شیر 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 تے وجہ کیا کی وجہ شیر تے وجہ کیا باہت چلے رہا ہوں ووٹ پہ آریے کام ووٹ آج شیر کو آپ جا دے شیر شیر سہی رہا ہمارا شیر ہمارا شیر جیٹے کا جیسے کرا ملاب ووٹ بنا ہوئے آپ کا جی بنا ہوئے ہیں تو کیا پروگرام ہے ووٹ دینے کا لبائی کو دیں گے انشاءاللہ لبائی کو تو کون سا بید بار ہے آپ کا نام کیا کہتے ہیں نہیں وہ نہیں کنفرم ہے تو پھر ووٹ کیسے دیں گے نشان کون سے نشان کیا ہے تحریکہ لبائی کو دیں گے اور کس کا اور کوئی بھائی یا نا آپ تھا بنا وہ ووٹ بائی سے ہا انشاءاللہ لبائی کو دیں گے انشاءاللہ